اسلام علیکم دوستو ایک بڑی خبر بہت ہی بڑی خبر بلکہ آپ اس خبر کو سن کے جو بہت ہی حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ کسی کو پر تو پریشانی کی پریشانیوں کے ہاں ٹوٹ رہے ہیں اور کوئی وہاں پر بھی رشوت لینے سے باز نہیں آ رہے ہیں سپرین کورٹ ریجسٹری میں جو سماد ہوئی ہے وہ سماد میں چیف جشتو پاکستان نے کمیشنر کراچی سے پوچھا کہ جو یہ بیلڈنگ کو جو نمکر میں گرانے کا جو عمل ہے بیلڈنگ کو جو ڈیمولش کرنے کا جو عمل ہے جو حکم دیا تھا اس کو گرانے کا جمل ہے وہ اس میں ریکارڈ ہے کہاں کہاں سے آ رہی ہے وہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے اس کام کے اندر جو کہ چیف جشتو پاکستان نے کمیشنر کراچی سے پوچھا جس میں کمیشنر کراچی نے کہا کہ ایز بی سی حکام نے رشوت طلب کی کانٹیکٹر سے جی ناظرین یہی بات ہے کہ کمیشنر کراچی نے کہا جج کے سامنے کہ ایز بی سی کے جو حکام ہیں انہوں نے رشوت طلب کی کانٹیکٹر سے اور کام نے بھی مداخلت کی وہ بھی بار بار جس میں بیلڈنگ گرانے کا جو عمل ہے اس میں تاخر ہونے کا خوشات تھا لیکن کمیشنر کراچی نے کہا کہ انہوں نے اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا ہے لیکن عدالت نے شدید بہرمی کا اظہار کرتے ہوئے حکم دیا جو کہ بہت ہی غصے میں تھا حکم دیا جو کہ ڈی جی ایز بی سی ہے ان کے خلاف کہ ڈی جی ایز بی سی کیا ہے ان کے خلاف انٹی کریپشن کا مقدمہ درج کرے جی دوستو جو عدالت نے حکم دیا کہ ڈی جی ایز بی سی ان کے خلاف انٹی کریپشن کا مقدمہ درج کرے اور ان کے خلاف کاروائی کرے اور اس کی ریپورٹ عدالت میں پیش کرے جی دوستو یہی ہوا ہے اور کمیشنر کراچی نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ بیلڈنگ کو جو گرانے کا عمل ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے اور تقریبا انہوں نے پانچ منزلہ مطلب فلور کو فلور تک جو انہوں نے گرا دیئے ہیں اور جو بیلڈنگ جو باہر سے نظر آری خڑی بھی ہے دراصل وہ سمجھے کہ ایک ڈھانچہ ہے لیکن اندر سے تک پوری بیلڈنگ جو نے وہ کھوکلی ہو گئی ہے اور یہ جو بیلڈنگ جو گرانے کا جو عمل ہے وہ ایکسپرٹ کی جو رائے ہیں ان کے مطابق اندر سے گرانے کا عمل جو ہے جاری ہے ایک اور جو بڑی خبر ہے اسکندر کہ اس طرح کے جو بیلڈنگ ہے جو نیسٹا ٹار کے جو بیلڈنگ ہے اس طرح کے بیلڈنگ کو جو اپروف کرنے میں جو افسران شامل ہے اور گیرانوں نے یہ بیلڈنگ کو جو اپروف کرتی ہے جو افسران جو ہے اس بی سی کے اور دیگر حکام جو ہے دیگر ارداروں کے حکام جو ہے ان کے خلاف بھی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی کہ کرے بلکہ ان کے خلاف کاروائی کرے اور پولیس کو حکم دیا پر ایک تو پولیس کو حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف ایک فراٹ چیٹنگ دو کا دے کا مقدمہ الگ درج کرے اور انٹی کرپشن حکام کو کہا گیا کہ ان کے خلاف ایک الگ کرمنا کاروائی کرے اور اس کی ریپورٹ جو ہے تقیقاتی ریپورٹ جو ہے وہ بھی کورٹ پر پیش کرے جی دوستو آج یہی خبر تھی نسلہ ٹاور کے بارے میں جو کہ بہت اہم خبر تھی میں نے سوچا کہ یہ خبر موچا دوں اس کے ساتھ مجھے جا دیجئے السلام علیکم